ہم نے جانڈرس شروع کر رہے ہیں پہلے ہم نے بلی روبین میٹابلیزم کر لیا ہے اس میں ہم نے پہلے بات کیا کہ بلی روبین کا جب انکریز ہو جاتی ہے تو وہ سکن کو ہماری پیلی کر دیتی ہے تو اسے ہم جانڈرس کہہ دیتے ہیں تو اسے پہلے جانڈرس شو ہوتا ہے آنکھوں کی یہ جو وائٹ والی جگہ ہے اسے ہم کہتے ہیں سکلیرا ادھر شو ہوتا ہے تو اس کو خاص طور پر کبھی کہہ دیا جاتا ہے اکٹرس جانڈرل ٹرم ہے جانڈرس ہو گیا جب پیلیا ہو گیا جب باڈی پیلی ہو گئی اسے ہم کہہ دیتے ہیں جانڈرس ہو گیا بلی روبین کی انکریز کے بیض ہوتا ہے تو اس کا ہم نے ابھی بلی روبین میٹابلیزم میں پڑھا تھا ہے کہ جیسے یہ ادھر سے ریڈ بلیڈ سلز آتے ہیں سپلین میں سپلین میں ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے جو اولڈ ہوتے ہیں یا ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں ان کی ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے پھر جو میکروفیج ہوتا ہے جو ادھر کافی طرح میکروفیجز ہوتے ہیں ان میں سے جو ڈیفیکٹیو ریڈ بلیڈ سلز کو کھا جاتے ہیں میکروفیجز اور اس میں جو ہموگلوبین ہوتی ہے اس میں سے بلی روبین بنا جاتے ہیں اور بلی روبین پھر جو ہے البیومین میں بیٹھ کے کیونکہ بلی روبین فیٹ سولیبل ہے وارٹر سولیبل نہیں ہے وہ بلڈ میں نہیں جا سکتی تو وہ البیومین کی گشتی پہ بیٹھ کے تو لیور میں چلی جاتی ہے تو لیور میں انزائم ہم نے دیکھا تھا ایک یو جی ٹی انزائم تھا جو کہ بلی روبین کو کانجیوگیٹ کر دیتا تھا بنا دیتا تھا کانجیوگیٹڈ بلی روبین پھر کانجیوگیٹڈ بلی روبین بائل ڈٹ کے ذریعے آ جاتی تھی جی آئی ٹی میں تو یہ ایک سارا ہم نے تھوڑا سا ہم نے اوورویو بھی دیکھ لیا تو اس میں کہیں کسی بھی جگہ پہ پرابلم تین جگہ پہ پرابلم آ سکتا ہے جس کی وجہ سے بلی روبین ہمارا باڈی میں زیادہ ہو سکتا ہے تین اس کی جگہیں ہیں یا تو پرابلم ہوگا لیور میں ٹھیک ہے جی یا تو پرابلم ہوگا لیور سے پہلے بلی روبین جہاں بن کے آ رہی تھی یا لیور کے بعد میں ٹھیک ہے جی اچھا اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیور سے اگر پہلے ہوگا تو کیا ہوگا لیور سے پہلے کو ہم کہتے ہیں پری ہپیٹک ہپیٹک ہوگیا لیور لیور سے پہلے بلی روبین کا جو انسہ زیادہ ہوگی ہے کوئی مسئلہ ادھر تھا یعنی کہ ریڈ بلیڈ سلز زیادہ ٹوٹ رہے تھے یا ریڈ بلیڈ سلز ڈیفیکٹیو زیادہ تھے تو مسئلہ لیور سے پہلے ہے تو اسے ہم کہہ دیں گے یہاں کسی بھی جگہ پہ مسئلہ آ گیا تو اسے ہم کہہ دیں گے یہ ہے جی پری ہپیٹک جونڈس ٹھیک ہے جی اچھا اب اگر تو مسئلہ لیور میں آیا لیور میں ہی مسئلہ آ گیا تو اسے ہم کہہ دیں گے ہو گیا جی ادھر مسئلہ ادھر ہے تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے ہپیٹک جونڈس ہے پھر تیسری اس کی ٹائپ ہے اگر آگیا مسئلہ آگیا ہے لیور کے بعد یعنی کہ بائل ڈکٹ میں یا کوئی بھی بائل ڈکٹ کے جن سے پارٹ میں آگیا مسئلہ تو ہم کہہ دیں گے کہ لیور کے بعد آیا ہے نا تو اس کو ہم کہہ دیں گے پوسٹ ہپیٹک جانڈس ٹھیک ہے جی اب ہم یہ بک میں بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ تصویر بھی دوبارہ دوبارہ بھی بیکھتے جائیں گے اچھا جی کہتے ہیں کہ جانڈس کی دیفینیشن میں کہتے ہیں جانڈس it is the yellow discoloration of skin and mucous membrane resulting from an increased bilirubin concentration کہتے ہیں یہ yellow discoloration skin and mucous membrane کی ہے یہ bilirubin increase ہونے کی وجہ سے جو ہے اور ڈیٹریس کیا چیز ہے ڈیٹریس ہے it is the yellow discoloration of sclera due to increased bilirubin concentration sclera جو ان سے ہے نا جی یہ میں تو بسا آپ کو بتاتا ہوں sclera کیا ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے نا ہماری آنکھ ہے یہ مسال کے طور پر یہ آنکھ ہے ہماری یہ ایک آنکھ ہے تو ایسے درمیان میں ایسے ہوتا ہے تو یہ والا جن سے white والا area ہے اس کو ہم کہتے ہیں sclera ہے یہ اس کو sclera کہتے ہیں تو یہ پیلا ہو جائے تو اس کو کہہ دیں گے کہ ڈیٹریس ہو گیا تو یہ ہائپر بلیروبینیمیا کیا ہے کہ it is the increased concentration of bilirubin above normal but without clinical manifestation تو جو normal range bilirubin کی اس سے زیادہ ہو گیا لیکن ابھی تک پیلا پان نہیں آیا تو اسے ہم کہہ دیں گے اسے ابھی جانڈس نہیں کہیں گے کیونکہ ابھی جب تک skin میں شون ہی ہوگا تو اس کو جانڈس نہیں کہنا تو اس کو ہم کہہ دیں گے ہائپر بلیروبینیمیا ہے کہ ہائپر زیادہ بلیروبین ایمیا مطلب کے blood تو ہائپر زیادہ ہے بلیروبین blood میں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب وہی جو ہم نے بات پہلے کی ہے اب اس در بھی انہوں نے یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ تین ٹائپس ہیں جانڈس کی پہلی ٹائپ پری ہپیٹک جانڈس پھر ہپیٹک جانڈس پھر پوسٹ ہپیٹک جانڈس تو انہوں نے یہ دو اور بھی دوسرے دوسرے نام بھی لکھے ہوئے پری ہپیٹک کو لکھا ہوا ہیمولیٹک ہیمولیٹک کیوں لکھا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں انگر ہے پری ہپیٹک یہ والا جانڈس تھا کہ لیور سے پہلے والا یہ اسی لئے ہو رہا ہے کہ جو کہ ہمولیٹک ہو رہا ہے ہمولیٹک کی بریک ڈاؤن زیادہ ہو رہی ہے کوئی ایسی بماری ہے جس میں بلڈ زیادہ ٹوٹ رہا ہے بلڈ سال ریڈ بلڈ سال زیادہ ٹوٹ رہے ہیں تو اسے ہم پری ہپیٹک کا دوسرا نام ہم کہہ دیتے ہیں ہمولیٹک ہمولیٹک جانڈس ٹھیک ہے جی اچھا پھر دوسرا ٹائپ کو لکھا ہے ہپیٹو سیلللر ہپیٹک کا دوسرا نام لکھا ہے ہپیٹو سیلللر تو زائری بات ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہپیٹک کو اس لئے کہہ دیا تھا لیور کی ویسے ہپیٹک کہہ دیا تھا ہپیٹو سیلللر کہ ہپیٹو سیلللر مطلب کہ لیور کے سیلز کیا مسئلہ ہے تو یہ بھی بات سہی ہو گئی پھر پوسٹ ہپیٹک کو لکھا ہو ہے کولی سٹیک کولی سٹیک کا مطلب ہے یہ پوشٹ ہپیٹک تھا یہ بائل میں تو یہ کولی سٹیک کولی جانب بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہے بائل تو یہ مسئلہ بائل کا ہے تو اس کا ہم کہہ دیں کہ بائل کا مسئلے والا جانڈس یا کولی سٹیک جانڈس بھی کہہ سکتا ہے اب ہم ان تینوں کو باری باری درہ دیکھتے جاتے ہیں پہلے ہم یہ والا دیکھ رہے ہیں یہ جو کہ پری ہپیٹک پری ہپیٹک ہے نا لیور سے پہلے جو مسلہ آیا ہوا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے اس میں کہتے ہیں جی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اب یہ تو ہمیں ویسے سمجھ آگئی ہے لیکن کیونکہ انہوں نے کچھ لکھنا بھی تو ہوتا ہے پیپر میں تو وہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایٹیالوجی ایٹیالوجی کا مطلب ہوتا ہے کاوز تو ہیمولیٹک جانلیس کی کاوز کیا ہے ہیمولیٹک انیمیاز یہ ایسی بلڈ خون کی کمی کی وجہات جو کہ یہ خون کی ریڈ بلڈ سیلز کی توڑکھوڑ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ہیمولیٹک انیمیاز تو یہ ہم جب بلڈ پڑھیں گے اس میں ڈیٹیالوجی پڑھیں گے یہ بھی وہی بات اس نے دو دفعہ کرتی ہے ایک ہی بات کو کہتے ہیں کہ ہیمولیٹک جانلیس کی آگے لکھا ہے کلینیکل فیچرز یعنی کہ جو مریض میں کیا نظر آئے گا پہلے تو سب سے پہلے کیونکہ پیلر یا نیمیا نظر آئے گا کیوں کیونکہ پہلے خون کی ریڈ بلڈ سیلز کی ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے اس کے ویسے خون کی کمی ہو جائے گی تو ہمیں صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس کے بندے کے خون کی کمی ہے پھر ہم جب دیکھیں گے تو اس کو سپلینو مگیلی ہوئی ہوگی کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز یہ دیکھیں نا یہ جو مسئلہ ہے یہ ہیمولیٹک انیمیا ہے لیور سے پہلے پہلے ہے تو یہاں پہ جو سپلین ہے اس کا وہ ادھر میکروفیجز کافی سارے کھائی جا رہے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کو کھا رہے ہیں کافی کام ہو رہا ہے ادھر تو جب یہ کام زیادہ ادھر ہو رہا ہے تو یہ بڑی ہو جائے گی سپلین بڑی ہو جائے گی تو اسے ہم کہہ دیں گے سپلینو مگیلی ہو گئی ہے پھر ڈارک سٹولز دیو ٹو پریزنس آف سٹرکو بیلینو جن اب جو سٹولز ہیں یعنی کہ جو پوٹی ہے وہ سٹرکو بیلینو جن کی ویسے کہتے ہیں کہ ڈارک کلر کی آئے گی یہ اس میں نا اگر ہم مطلب کہ ایک اور وجہ سے بھی آ سکتی ہے کیونکہ اب ہمولیٹک انیمیاز آ رہے ہیں تو اس میں سٹرکو بیلینو جن کے علاوہ بھی ڈارک سٹولز اس لئے بھی آ سکتے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہو کیونکہ بلیڈنگ ہمولیٹک انیمیاز اس میں بلڈ بھی آ سکتا ہے سٹولز میں تو اس کے ویسے بھی ڈارک سٹولز آ سکتے ہیں یورین یورین ترنز ڈارک آن سٹینڈنگ ڈیو ٹو کنورشن اور امروڈنگ تو یورو بلین تو یورو بلین جب بھی جب بھی ہوگی تو اس نے کیا کرنا ہے جی اس نے کیا کرنا ہے یورو بلین نے پیلا شو کر دینے اپنا آپ کو ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس میں پڑا بھی تھا پچھلے والے جو ہمسی ڈائیگرام ہم نے دیکھی تھی اس میں بھی ہم دوبارہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہم نے پہلے ہمسی ڈائیگرام دیکھی تھی اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ جو بلیروبین میٹابولیزم کی تھی وہ والی ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس میں یہ دیکھ رہا ہے یہ آئی رہا تھا بائل تو آرہا تھا بائل کی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسی لیے یہ سٹرکو بیلینو جن بھی بن رہا ہے سٹرکو بیلین بھی بن رہا ہے سٹرکو بیلین کافی رنگ براؤن کر رہا ہے اس کی ویسے ہو رہا ہے پھر ییلو جونسہ ہے وہ یورو بلین کی ویعہ سے ہو رہا ہے تو یہ والے کام زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ زیادہ بلیروبین زیادہ مل رہی ہے زیادہ بائل میں زیادہ آ رہی ہے یہ چیزیں بھی زیادہ بنیں گی اس کی ویسے جو ہزا سٹول ہے وہ بھی زیادہ ڈارک کلر کا ہو جائے گا اور یہ یورین بھی زیادہ ڈارک کلر کا ہو جائے گا